بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے سے جڑے ہیں معاشرتی نبز کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کے لے کر کے معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ دوازارہ کیس کا ہے اپرل میں یہ بچی لا پتہ ہوئی پھر ویڈیو پیغام میں اس کا منظر عام پر آیا جس میں اس نے انکشاف کیا کہ مرضی سے شادی کر چکی ہے سندھ ہائی کورٹ میں سے پیش کیا گیا اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ مرضی سے شادی کی آج سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ جاری کر دی ہے اور یہ فیصلہ میں لکھ گیا ہے کہ بچی کے بیان حلفی کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے والدین سے ملاقات بھی ہوئی بڑے جذباتی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے والدین کا اعتراض یہ ہے کہ ہماری شادی کو سترہ برس ہوئے ہیں بچی سترہ برس کی کیسے ہو گئی جو میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوا اس میں بچی کی عمر سولہ سے سترہ برس کے قریب بتائی جاتی ہے اس کیس کو لے کر کہ معاشرے میں ایک عجب بیچینی پائی ج جاتی ہے کہ کم عمر بچیوں کی ایسے شادیاں کیوں ہوتی ہیں کیا محرقات ہیں پھر عدالت کو بیش میں آنا پڑتا ہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا پڑتے ہیں والدین اس سے نالہ رہتے ہیں تو شامی صاحب جیسے وزرگوں سے ہم آج اس معاملے پر بات کریں گے کہ یہ کیسے شامی صاحب آپ اسے دیکھتے ہیں اور کیا وجوہاتیں اس پھگاڑ کی اور پھر جب آئین اور قانون رستہ بناتا ہے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے اسلام خان صاحب بیورو چیف ہیں دنیا ن اسلام کراچی کی انہوں نے بھی اس کیس کو فالو کی ان سے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ نے اپریل سے لے کے اب تک اس کیس کو دیکھا ہے مجھے یاد ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ بڑے دلکرفتہ ہوئے تھے بچی لاپتہ ہوئی کراچی سے ہاں اپریل میں لیکن بازیاب ہوئی پنجاب پنجاب سے اور یہاں بتایا گیا کہ یہاں اس نے شادی کر لی اور شادی کی ہے ایک لڑکے کے ساتھ جو میرے خلال سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے واقف بنا اس کا اس کے علاوہ اور کیا طریقہ تھا ربط کا اور یہی طریقہ تھا یہ بچی جو ہے اب اسے جو بھی کہہ لیں جذبات میں آ گئی ورغلالی گئی جو کچھ ہوا اس نے گھر بار چھوڑا اور اس بچے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب کا قانون ہے نا وہ سولہ سال کی عمر میں شادی جو ہے نا اس کی اجازت دیتا ہے اس لیے جب سولہ سال کی عمر کی بچی ہو اور اس نے شادی کر لی ہو تو پھر اس کے اوپر آپ کوئی اغوا کا پرچہ نہیں کٹا سکتے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی سندھ کا قانون کچھ مختلف ہے لیکن میں تو آج جو مناظر دیکھ رہا تھا نا جس طرح اس کی والدہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی جو اس کے والد کا حال تھا دل جو تھا دل ان کے ساتھ رو رہا تھا ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اپنے جگر کے ٹکڑے سولہ سال سترہ سال لٹھارہ سال ان کو ایک خون جگر سے پالتے ہیں ان کی ایک ایک بات کیا خیال رکھتے ہیں اور جذبات میں آکر کام عمری میں ابھی جب اس قدر کام عمری میں اتنا بڑا فیصلہ جب بچوں خالتے ہیں جذبات میں آکر یہ سوشل میڈیا جو ہے جو محول ہمارا ہے اس میں ورغلائے جاتے ہیں بچے اور ایسے اقدام کر لیتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے جو ان کو پوری زندگی جو ہے اس کو جہنم بنا سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں والدین کی جو ذمہ داری آج کل کے دور میں وہ بھی تو ہم بدلتے ماحول اور بدلتے ٹرینڈز اور جو سوشل میڈیا کی ایک جلغار ہے اس کے ہنگام کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اپٹو ڈیٹڈ نہیں ہیں تو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس موبائل کی وجہ سے کیا خرافات جنم لے سکتی ہیں دیکھیں اگر بچے سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں اور اس سے روکا بھی نہیں جا سکتا روکا بھی نہیں جا سکتا اس کی یوزیج کو نہیں روکا جا سکتا یہ بھی مثائل ہے نا اور پھر جو ہماری معاشرتی جو رویے ہیں جو ماحول ہے تو آپ ان بچوں کو غاروں میں بند کر کے تو رکھنی سکتے ہیں اکمارہ والدین کو جتنا نگرانی کرنی چاہیے شاید وہ بھی نہیں ہو پاتی کہیں کوتہ ہی ہو جاتی ہوگی لیکن میں آپ اس سے عرض کروں یہ بڑی ایک اب اگر والدین کی آپ سنیں چیخیں اور فریاد پھر تو لگتا ہے کہ بچی جو ہیں ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی عدالت نے کہا کہ بچی جو ہے اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے اور بچی جو ہے اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئی ایک ریپورٹ یہ بھی تھی میں دیکھ بھی رہا تھا کچھ وہاں ریپورٹر سے بھی ہماری بات ہوئی کہ بچی جب چیمبر میں ملی ہے تو غالباً اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کھیا کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتی تو روکا نہیں جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں یہ بڑا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اگر تو پھر والدین کو بھی کچھ دل پہ پتھر رکھنا چاہیے ایک بچی فرض کریں اغوا کا پرچہ کٹ جائے فرض کریں بد اخلاقی کا جرم جو ہے وہ کہے سرزد ہوا ہے نکاح کو اپنا بانے کہ نکاح فاسد ہے اس کی عمر نہیں تھی پھر کیا ہوگا پھر اس کی عمر تو پھر پھر بچی تو زندگی بالکل رسوہ ہوگی نہیں زندگی پر وہ والدین کے گھر جائے گی نہ والدین کی رہی معاشرے میں رشتہ داروں میں نہ نہ شوہر کی رہی نہ سسرال کی رہی نہ میکک کی رہی نہ وہ سکول کالج جا سکتا ہے کہیں جا سکتا ہے کیا کرے گی یہ ایک بڑا نازک مسئلہ میں سے دیکھیں ہماری ہماری جو فقہ ہے نا جی دیکھیں اس میں اختلاف رائے پائے جاتا ہے نا امام مالک کی رائے ہے کہ بچی کی شادی جو ہے نا اس کے ولی کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی اس کا اس کے والد جو ہے ان کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اگر والد نہ ہو تو جو گار جی انیاز کا سرپرست جو ہے اس کی رضا مندی لازم ہوگی دوسری رائے بھی تو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں بچی کی رائے اپنے والد کی اپنے سرپرست کی رائے سے مشروط ہے بچی کو ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے یہ امام مالک کی رائے ہے لیکن امام ابو حنیفہ سے متفق نہیں ہے نہیں ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر بچی جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی پھر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے شادی کر سکتی ہے والد کی اور سرپرست کی رائے جو ہے اس کو اس کو وائلیٹ کر سکتی ہے دیکھیں اب اس میں ہمارے بڑی بحث ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو فقہ جعفریہ ہے دوسری فقے ہیں ان میں بھی یہی صورتحال مسئلہ یہ ہے امام مالک جو ہے نا وہ مدینہ کے رہنے والے تھے ایک ٹرائبل سوسائٹی امام ابو حنیفہ جو ہیں کوفہ کے رہنے والے جی یہ اب جوگرافی کا ایریا کا کلچر کا اربن سوسائٹی ایک فوجی چونی دیکھئے جو قبائلی علاقے ہیں جو دہی علاقے ہیں وہاں ایک اس طرح کی شادیاں نسل در نسل مخاسمت کا باعث بن جاتی لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں صورتحال معاشرت کی اور ہوتی ہے تو جب انٹرپریٹ کیا شریعت کو تو امام مالک نے اپنے پس منظر کتابے کیا اور امام ابو حنیفہ نے اپنے محول کتابے کیا تو اب ہمارے ہاں اب جو اس وقت ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اس میں آزاد آنا مرضی جو ہے اس کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی بچی کی یا بچے کی تو امام حنیفہ کا جو مسلک ہے اس کو قبول کر لیا گیا عمومی طور پر اور دیکھئے پاکستان میں بھی ایک ایک ایسے ایک دو مسالک ایسے ہیں جیسے ہمارے اہلِ حدیث دو بھائی ہیں وہ امام مالک کی رائستے اس کو عمل کرتے ہیں ان کے ہاں ولی کی ولی کی مرضی لازم ہے بول کا جو قانون ہے جو ایک معاہل ہے جو فضاء ہے ایک بین الاقوامی طور پر بھی اور پھر جو اس میں آپ کو انٹرپیٹیشن جو ہے وہ ذرا وسیع نظری سے کرنے پڑتی تو اگر بچی جو ہے اس کو آپ یہ حق نہ دیں اور وہ استعمال کر لیں اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بیانک ہے یہی یہی آپ نے احادہ بھی کیا کہ اس لیے والدین کے ساتھ مجھے پوری ہمدردی ہے ہے میرا دل خود آنسو رو رہا ہے خون کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو پیچیتگی پیدا ہوگی ہے بچی جو ہے دیکھئے بچی کے لیے اس کے مستقبل کے لیے دل پہ پتھر رکھے اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں اس سے پھر معاملہ کریں پھر بات چیت کریں اس کے لیے گھر کے دروازے کھولیں اس کیس کو نہ سمجھی میں جو اقدام ہو گیا ہے اس پر اس کو آگے نہ دکے لیں بند گلی میں نہ دکے لیں شامی صاحب اس کے ایک اور سائیڈ افیکٹ بھی ہے نا اس کے بعد یہ پریسیڈنٹ بنتا جائے گا وہ بنا ہوا ہر ایسے کیس میں بنا ہوا ہے نا ہر ایسے کیس میں بھائی میرے ایک بات سن لیں نا آزادانہ رائے جو ہے نا جو سولہ سال سے اوپر کی سترہ سال سے اوپر کی اس کو آپ روک نہیں سکتے ٹھیک لیاقت رانا صاحب سے آپ کو آپ کو اپنی تربیت میں اپنے محول میں یہ چیزیں ازبر کرانی ہوں گی لیکن اگر کوئی اگر کوئی ناگہانی ہو جائے تو پھر اس کا بھی اس کو بھی ابزورپ کرنا ہوگا وسیطر مفاد میں فیملی کے وسیطر مفاد میں بچوں کے وسیطر مفاد میں اگر نادانی میں ایک غلط فیصلہ بھی کر لیا تو نکاہ ہی کیا نا نکاہ ہو گیا کوئی جو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہوئی نا صحیح اس کو اس طرح سے غور کریں اور اور کڑوا گھونٹ پی لیں ٹھیک ہے میں لیاکت رانا صاحب کو ہم نے زحمت دی اس کیس کو پہلے دن سے کور کریں عدالت میں کیا ہوتا رہا والدین کیا اپلی لیتے رہے یہ بچی اب بتا لیں اب تھوڑی جی تب مختصر کیا سمجھائی بات تو ہم نے سمیٹ لی ہے جی نہیں آپ نے تو اوہرحال اس کو بات سمیٹ لی ہے ابھی بچی نے ہائی کورٹ میں لاہور میں بھی پیش ہونا ہے وہاں بھی وہ کہے گی کہ میں آزاد مرضی سے آئی ہوں میں نے فیصلہ کیا ہے مجھے اغوانی کیا گیا میں نے نکاح کیا ہے عدالت وہاں بھی کہے گی کہ آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں رانا صاحب یہ بتائیں یہ جو والدین سے ملاقات ہوئی اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ بچی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کوئی دباؤ کا شکار تھی بچی عدالت کیا کہہ رہی ہے والدین کیا اپلی لے رہے تھے وہاں پر دیکھیں جامی صاحب میں نے شامی صاحب کی بات بھی بڑے غور سے سنی ہے اور دیکھیں صورتحال بالکل جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی آج جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو پہلے تو جو دعا زہرہ ہے اس نے عدالت کے کہنے کے باوجود اپنے والدین سے ملنے سے صرف انکار کر دیا تھا جسٹس امجد سیتو نے ان کو سمجھاتے ہوئے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ آپ کے والدین ہیں آپ ان سے ملاقات کریں اس کے بعد عدالت نے عدالتی اہلکاروں کو ہدایت کی کہ دعا زہرہ کو عدالتی چیمبر میں لے جائے جہاں اس کی والدہ والد اور بہنیں اور خالہ ملاقات کریں گی عدالتی چیمبر میں تقریباً دس منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن دس آٹھ سے نو منٹ کے بعد دعا زہرہ پولیس کے ساتھ باہر آ گئی اور جب جب باہر آئی تو اس کے والد اور والدہ کا کہنا تھا کہ دعا زہرہ نے کہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے دوبارہ بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن یہ زبرستی اس کو لے گئے لیکن دعا زہرہ سے ہم سوال کرتے رہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی کیا آپ کہیں گی تو دعا زہرہ نے ایک لفظ نہیں کہا جب ہماری عدالتی جو سٹاف ہے جو وہاں چیمبر میں بھی بار بار جا رہتے دورانے ملاقات انہوں نے ہمیں بتایا کہ دعا زہرہ نے ان آٹھ نو منٹ میں ایک لفظ بھی ماں باپ کے ساتھ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کے طرف نہ ماں کی طرف اور نہ باپ کی طرف دیکھا بلکہ کرسی پر تھر جھکائے وہ بیٹھی رہی اور اس نے والد اور اس کے والدہ بار بار اس کو کہتے رہے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو آپ جیسے کہو گے آپ کی شادی کروا دی جائے گی دو مہینے چھ مہینے کے اندر آپ کی شادی آپ کی مرضی کے مطابق کروا دی گی آپ ہمارے ساتھ چلو لیکن دعا زہرہ نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹھ سے نو منٹ کے بعد ملاقات ختم کر کے وہ باہر چلے گی اور پولیس ان کو ساتھ دے گئی جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میڈیکل رپورٹ کے مطابق سولہ سے سترہ سال عمر ہے جبکہ جو پنجاب میں اس وقت مروجہ انگریزی قانون ہے اس کے مطابق سولہ سال کی عمر میں بچی نکاح کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ عدالت میں بچی کے بیان کے بعد اس کا جو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر یہ قانون نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارا قانون ہے آج شامل صاحب پروگرم شروع ہونے سے پہلے چونکہ بھی فیصلہ آیا نہیں تھا تو ہم نے طہرہ عبداللہ صاحب کو لائن اپ کر لیا تھا کہ ان کی رائے بھی لے لیں ان کی رائے بھی لے لیں پر موجود ہے بلکہ بنیادی بات کیا ہے بچی ایک بند گلی میں ہے بچی کا اپنے شوہر کے ساتھ جانا نا اس کو ایک قانونی تحفظ فرام کر رہا ہے اس کو اس کو اس کی پاکیزگی برقرار رہتی ہے اگر شوہر سے رابطہ ٹوٹ جائے رچتہ ٹوٹ جائے اس کو تسلیم نہ کیا جائے اس کی پاکیزگی متصر ہوتی ہے اس لیے بچی کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں ہے واپسی کا ٹھیک اس کی دل جوئی کرنی چاہیے والدین کو ذرا سبر سے حکمت سے دانائی سے اور تھوڑا وقت لگے گا بچی جو ہے وہ ان سے میل ملاقات شروع ہو جائے آپ نے آج تو سمیڑ دیئے اس معاملے کو انتہائی یہ بنا نازک معاملہ ہے اور ہمیں ہم نے بچوں کو سمجھانا چاہیے بچے جو ہے اگر والدین کو آپ چھوڑیں گے اس طریقے سے ورگلائے جائیں گے آپ بنا رسک لے رہے ہوں گے آپ زندگی آپ کی جو ہے پہاڑ جاتی زندگی ہے اس میں پتہ نہیں کہا کہا کیا کیا مسائل آپ کو سامنے آ جائیں بالکل کس کسے کس کس در کی ٹھوکریں آپ کو کھانی پڑ جائیں ایسا ہے انسانی حقوق کا معاملہ وہ خواتین کی حقوق کا معاملہ محترمہ طہرہ عبداللہ صاحبہ کو ہم نے ہمیشہ صافحہ ابل میں دیکھا بہت شکریہ آہ میں ہم آپ نے وقت دیا یہ بڑا پیچیدہ اور نازک سا معاملہ ہے تفصیلات ہم نے ناظرین سے شیئر کی شامی صاحب نے بھی حکمت پر ممنی بات کی ہے یہ معاملہ سلجنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے آپ نے کیسے دیکھا اس معاملے کو کیا تجویز کرتی ہیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم میں بہت بہت احترام کے ساتھ پسد احترام یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اٹھارہ سال سے پہلے کسی بچی یا بچے کو بالک سمجھا جائے مجھے معلوم ہے کہ پنجاب میں قانون جو رائچ ہے وہ سولہ سال کی عمر لڑکی کی اور اٹھارہ سال کی عمر لڑکے کی ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اٹھارہ سال سے پہلے ایک لڑکی کو شناختی کارڈ نہیں مل سکتا پاسپورٹ نہیں مل سکتا ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی ووٹ نہیں کر سکتی تو پھر شادی کیوں کرے وہ بالک نہیں ہے خاص طور پر وہ ذہنی طور پر بالک نہیں ہے جہاں تک رہا ہے میڈیکل ٹیسٹ جو بونڈ ڈینسری ٹیسٹ کیا گیا ہے مہترمہ ذرا ایک بات ذرا آپ ٹھہریں ایک منہ میں یہ بات سن لیں آپ قانون سے اختلاف کر سکتی ہیں اس پہ تنقید کر سکتی ہیں لیکن جو قانون موجود ہے نا اس کی موجودگی میں تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا نا جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بونڈ ڈینسری ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے یا پندرہ کی ہے یا سولہ کی ہے یا سترہ کی ہے یہ سندھ حکومت نے کروایا تھا یہ انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ نہیں ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور حکومت سے ہٹ کر ایک ایسی لیورٹری سے یا ایک ایسے ہسپتال سے ہونا چاہیے جس پر سب کو اعتبار ہو اور بھروسہ ہو چاہے یہ فریق ہوں یا دوسرے فریق ہوں سب کو بھروسہ ہونا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ اوپینین بھی چاہیے اور نادرہ نادرہ کا کارڈ اور برد سرڈس کے بھی قانونی دستاویزات ہیں ان کو بھی استعمال ہونا چاہیے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اس کا کوئی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے یہ لیکن اگر اگر بچی پر اگر بچی پر بد اخلاقی کا مقدمہ قائم ہو جائے اور بچے پر نہیں پھر اس کے بعد اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا جی ایک منت تنسیخ نکاح جو ہوتا ہے وہ قانونی ہوتا ہے بد اخلاقی کا پہلو نہیں آتا ہے جب نکاح ہوا ہی نہیں ہوگا نکاح ہو چکا چشتیاں میں بہابنگر میں تو اس کا تنسیخ نکاح کورٹ آرڈر کر سکتی ہے جی بہت شکریہ جناب محترمہ طاہر عبداللہ صاحبہ ایک دوسرا نکتہ نظر بھی بیان کر رہی تھی یہ یہ نکتہ بڑا ہمیں سر کہ اگر وہ نکاح ہی فاسد کہیں گے فاسد کہیں گے فاسد اگر وہ وہ ڈیکلیئر ہوتا ہے تو پھر وہ تو بعد اخلاقی کے زمرے میں جلا جائے اس میں پھر ایسا ہوگا نا پھر اگر عمر کم ہے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب عمر اس عمر کو پہنچ جائے اس بچی کو الگ رکھا جائے اور بچے کو الگ رکھا جائے پھر اس عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کیا فیصل ہوگا لیکن ایک لیکن دیکھئے بات سنیں پنجاب میں سولہ سال کی بچی کو شادی کی اجازت ہے با قانون ہے کیا کیا قانون ہے نا لیکن وہ جو نکتہ تحرال عبداللہ صاحبہ نے اٹھایا نا کہ نہ اس کے پاس شناختی کارڈ درست ہے نہ وہ ووٹر ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ بینک اکاونٹ ہے سب بات درست ہے اس کا مطلب اس کے پاس شناختی کوئی ایویڈنس ہی نہیں نہیں مگر وہ جو قانون ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ شناختی کارڈ سے مشروط نہیں ہے یہ پہچیدہ معاملہ ہے اس معاملے میں سندھ سندھ سرکار نے جو قانون سازی کی ہے اس سے باقی صوبوں کو بھی تردک جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں حکومت تو پارٹی نہیں ہے اس میں حکومت کا کیا دلچسپی ہے اس میں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ کہ کسی انڈیپینڈنٹ اس سے لیبارٹری سے آپ اس کا اس کی عمر چیک کر آئے یہ ایک پہچیدہ نفسیاتی اور سماجی معاملہ ہے اس پر اگر قانون بن جائے پنجاب کا قانون بدل جائے ٹھیک ہے وہ قانون بدل دیجئے لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس میں ایک الجن الجن پیدا ہو چکی نا اس کو یہ سلجنے کے بجائے الجا ہے اس کو کچھ سلجانا ہے یہ نا مسئلہ بات یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کچھ تحفظ کا احساس کیسے دلایا جائے گا کیسے وہ اپنے اس سے واپس آئے گی کیسے اس سے معاملہ کیا جائے گا دونوں صورتوں میں بچی کے لیے فر دی ریسٹ فر لائف سب سے بڑا چلیں تحفظ ہے تحفظ ہے نا دونوں صورتوں میں یہ بچیوں کو سمجھنا چاہیے یہ فیصلہ عمل درامت ہوتا ہے یہ واپس جاتا ہے یہ جذبات میں آکے وہ اپنے اپنا مستقبل کھوٹا نہ کریں بچیاں اس طرح فیصلے نہ کریں اس میں پہلے تو گھر پھر سکول اور استاد سب کی دیمہ داری ہے اور پھر محلہ اور معاشرہ سب کی دیمہ داری ہے اور پھر یہ میڈیا اور پھر ہمارا میڈیا ہمارے ڈرامے ہماری فلم ہیں یہ ڈرامے جو چلکتے ہیں کیا سکھاتے ہیں وہ یہ بغاوت سکھاتے ہیں یہ ہمارے ان کو اندر ان کے اندر یہ ہمارے جو مشتہل کرتے ہیں ان کو ہمارے جو ڈراماز تھے وہ تو پوری دنیا میں مشہور تھے ہندوستان میں مقبول تھے ان کی ڈبنگ ہو کے دیگر لینگوڈیز میں جاتے تھے اب ہماری ڈراما انڈسٹری پتہ نہیں کس راہ پر چلنے کے لیے اگر اس میں کوئی مختلف فیصلہ آ جائے اللہ تعالیٰ بالدین کے لیے بھی اسانی کرے تاہرام دلاللہ صاحب کا کی رائے جو ہے اس لحاظ سے میں یہ درست رائے اس کا وزن ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو ہو گیا نکاح سمجھ لیا جائے گا لیکن اس کو پھر نکاح تنسیخ کر دی جائے گی کیونکہ عمر نہیں تھی نکاح کی یا دوسری صورت یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا کوئی سال ڈیڑھ سال یہ فقہ کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے یہ قاضیوں کو ہائی کوٹ میں جو وکل اکر لیکن بھارا لیکن پیچیدہ معاملہ ہے دل میرا رو رہا ہے یہ تکلیف ہے سب ہر دیکھنے والے سننے والے بلکہ مجھے کافی زیادہ پروگرام کے دوران جزبات تو میرے والدین کے ساتھ ہیں میسجز بھی آئے ہیں کئی دانشفروں کے کئی زمادران کے سیاست دانوں کے بھی اور دیگر دیکھنے والوں کو بھی بیش مارد میسجز آئے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد شامل کرتے ہیں لوگوں کا تفسرہ بھی اس معاملے پر ایک بریک ناظرین شامل صاحب دوازارہ کیس کے حوالے سے جو گفتو آج ہم نے کی اس پہ بہت زیادہ فیڈبیک آیا دیکھنے والوں کا بھی اور خلاصہ کچھ یہی ہے کہ جی بچی اگر اس صورت میں بھی قانون کے مطابق نکاح کے بعد ادھر رہے تو بھی اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا والدین کے ہاں واپس ساتھی ہے تو بھی اسے عذاب چھیلنا پڑے گا تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے لیکن ایسی پیچیدہ صورتحال سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پر روشنی مزید ڈالے ایک تو صورت ہی ہو سکتی ہے کہ جو لڑکا جو ہے نا وہ شادی کرے کم عمر بچی سے ابھی تو سورہ سال سے کم عمر کی کہیں گے نا پنجاب میں تو خاصل یا اٹھارہ سال اب عمر کر دیں اگر کم عمر بچی سے شادی کرے تو اس بچے کے لیے سزا تجویز ہونی چاہیے اس کو دو سال قید تین سال قید چار سال قید دی جائے تاکہ پھر آئندہ ایسا تاکہ حوصلہ شکنی حوصلہ شکنی مقصود حوصلہ شکنی یہ جورت پک کر سکتا ہے ٹھیک یعنی نکاح جو ہے وہ تو نکاح سمجھا جائے گا لیکن اس بچے کو سزا ملے گی یہ ایک آہ اس اس نکاح کی اگر ایسی حرکت وہ کرے ملکو ٹھیک بس اس طریقی تدابی اور کی جا سکتی ہے یہ جسے ان چیزوں کو روکا جا سکتی ہے ریکن میں پھر بار بار یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ بچیاں جو ہیں ان کو بار بار یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ایک فلٹ گیٹ تو ہے یعنی ہمارے ہمارے جو ٹی وی ڈرامے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو صحیح ان میں ہو کہہ رہا ہے روز وہ انجیکٹ کر رہے ہیں بچیوں میں یہ بغاوت کے جرہ سیم ان پر بھی نظر کریں نا کوئی پیمرہ دیکھے تو صحیح کوئی ان کا بھی سنسر ہو یہ بچوں کو سمجھانا یا ان کی تربیت کرنا یہ ذمہ داری نہیں جو ٹی وی ڈرامے آپ ہیں ان کے بھی تو دیکھیں ان کی ٹیم کیا ہے ان کے منظر کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک فلٹ گیٹ کھولا ہوا ہے اور غلازت کا پیچھے سے دریا بیٹا ہوا آ رہا ہے اور چلی لگا کے بیٹھے گوئے تھوٹی سے بیلکو ٹھیک لینسر آج دوسرا موضوع ہم نے رکھا ہے جو انتخابی ہلکہ بندیوں پر بیشتر شکایات آ رہی ہیں بالخصوص تحریک انصاف اس پر بہت ذرا اعتراضات کر رہی ہے کئی شکایات آئیں کہ ووٹ ہلکے میں تھا اب وہ ہلکہ بدل گیا گھرانہ ٹوٹ گیا اور ایک ہلکہ بندی میں جو علاقے تھے وہ اب دوسری ہلکہ بندی میں کیوں چلے گئے اس طرح کی انگنت شکایات کا سامنا ہے بالخصوص تحریک انصاف اس کو ہائلیٹ کر رہی ہے تو جواب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کی آج آصف یاسین صاحب سے آپ ڈریکٹر ہیں الیکٹورل رول الیکشن کمیشنہ پاکستان کے ان سے ہم بات کریں کہ یہ ہوا کیا ہے سلام علیکم آصف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو بنیادی شکایت یہ ہے کہ جی میرا ووٹ لیٹ سے لاہور میں تھا اور وہ چلا گیا میرے آبائی علاقے میں اس طرح کی انگنت شکایات ہیں جو بالخصوص شاموط کشی صاحب اور پی ٹی اے بھی کر رہی ہے تو یہ کیوں ہوئے اور آہ کیا یہ درست ہوئے آہ بیسیکلی آہ ہم نے جب آہ الیکشن کمیشن نے اگلے عام انتخابات کے لیے آہ یہ انتخابی فرشتوں کی ریویجن کا کام شروع کیا ہے پہلی محصد ہے تو گلسیوں سے بلکل پاک کیا جائے اور آہ اس میں کسی ہر ووٹر اپنے درست آہ ایڈریس کے مطابق انتخابی علاقے میں موجود ہو اس کے لیے ہم نے جو ریویجن کی ایکسپ سائز شروع کی ہے ڈو ٹو ڈوڈے ہیں سات کممبر سے تیس دسمبر تک اس میں بھی کچھ وہ آہ لوگ جو ہیں وہ ان ویریفائیڈ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے سپیشل جو ہے چار مارس سے دوزار چار مارس دوزار پائیس سے اٹھارہ مارس تک ایک ایکسپ سائز کی ہے ان دونوں ایکسپ سائز میں تقریباً ساڑھے نو لاکھ ایسے ووٹرز تھے جو آہ ویریفائیڈ نہیں ہو سکے دونوں صورتوں میں تو پھر لاو اجازت نہیں آسیسا ایک مطلب رکیے ویریفائیڈ نہیں ہو سکے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جالی ووٹرز تھے تھے ان کے اڈریس جالی تھے یا ان کا وجود ہی نہیں تھا نہیں یہ بیسکی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لاو کے مطابق بوٹ صرف ٹیمپریری یا پرمنٹ ایڈریس پہ ریجیسٹر ہو سکتا ہے تو جب ہم ان کے ایڈریس پہ گئے ہیں تو وہ ہمیں گھر جو ہے وہ بند ملے ہیں ان میں کوئی رہنی رہا تھا یا طولہ لگا ہوا تھا تو جب دوسری دفعہ گئے ہیں پھر بھی ایسے ہی ہوا مگر لاو اجازت کرتا ہے کہ اگر ان ویریفائیڈ وہ رہے تو لاو امپاور کرتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کو اس کے پرمنٹ ایڈریس پہ شیفٹ کر دیا جائے ہمہ تو اس وجہ سے ان کو شرحاتی کار کے مطابق ساڑھے نا نو لاکھ لوٹر تھے ان کو پرمنٹ ایڈریس پہ شیفٹ کر دیا گیا ہے اس کو بھی چیک کیا گیا کہ ان کے عارضی پتوں پہ وہ کیوں نہیں تھے کیا وہ جالی پتے تھے ان کے ان کو بس ان کے نام درج کروا لیے تھے ان کے رشتہ داروں نے یا وہ وہاں سے شیفٹ ہو گئے تھے اصل میں جو ہمارا میکنیزم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی توشناتی کارڈ کے لیے اپلائے کرتا ہے سیکشن ویٹی فائیو آف دی الیکشن زیک اس کو پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ آپشن دے گا کہ میں نے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ کر کرانا ہے یا پرمنٹ پہ وہ آپشن ناظرہ ہمیں کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کو اکارڈنگلی یعنی کہ ریجسٹر کیا جاتا ہے یہ رشتہ داروں کے کہنے پہ نہیں ہوتا وہ بندہ خود آپشن دیتا ہے نہیں تو پھر پھر یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ صرف پرمنٹ ایڈریس پہ رہی آپ ووٹ ریجسٹر کریں جس نے ووٹ دینا ہے اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ جائے پرمنٹ پہ لاؤ اصل میں سیکشن ٹویٹی فائیس ٹویٹی سیون آف دی الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آپشن دیتا ہے ووٹر کو ٹیمپریری اور پرمنٹ پہ تو اگر لاؤ میں امینمنٹ ہو جائے تو پرمنٹ پہ دیفنیٹلی یہ پرمنٹ بھی جا سکتا ہے ازاد کشمیر ہے ادھر صرف پرمنٹ پہ اللاؤڈ ہے ان کا لاؤ یہ اللاؤ کرتا ہے تو اگر امینمنٹ ہو جائے تو یہ پرمنٹ پہ جا سکتا ہے مگر اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹیمپریری یا پرمنٹ دونوں کا آپشن موجود دیں اگر یہ لاؤ بدل جائے تو یہ ختم جگڑا ہی ختم ہو جائے گا بھئی اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ جائیں اپنے ہوم ٹون میں جائیں ہوم پروونس میں جائیں وہاں جا کے اپنا وٹر لیں اتنی بڑی تعداد میں شہری بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ پھر یعنی جائیں پھر علاقوں میں ایک نیار پھڑا ہے کیوں نہیں دے سکتے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر ایک شہری جو ہے وہ پندرہ بیس سال سے لاہور سیٹل لائے تعلق اس کا لیٹ سے بھاول نگر سے ہے تو اس کو حق ہونا چاہیے تو اپنا پتہ تبدیل کرے پرمنٹ ایڈریس یہاں رکھ لے جس کا مکان بنا لی ہے جس نے لاہور میں وہ تو لاہور کا شہری ہو گیا نا یار اب میں ساہی وال سے لاہور آ گیا ہوں برسوں سے تو میں لاہوری ہو گیا نا ساہی والی ان تو نہ رہا لیکن اس کی وہاں جائدہ دبائی زمین یا پرشتہ دار اہلو احال کتنے لوگ ایسے ہیں یار بے شمار ہیں سر اکچاری علاقوں میں کہاں جائدہ دیں اس طرح ہوتی ہیں اچھا ہاں جی آ کے چلیں اب یہ جو آپ یہ ہلکا بندیوں پہ بھی احتراز اٹھ رہا ہے نا ہلکا بندیاں جو ہیں کس 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 وہ آہ سکیل پہ کی گئی ہے کون سی میرنگ ٹیپ تھی کون سا فارمولا تیز کے تیر نئی ہلکا بندیاں ہوئی ہیں اس پر بھئی ابھی کچھ طرح پہلے مجھے ایک لیگی ایم پی ایم بھی ملے ہیں وستی پنجاب سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہلکے میں آہ جو آہ مقامات تھے جو میجر ایریاں تھے وہ یہ اکثر تبدیل ہو چکے ہیں اس ان کی کونسٹوینٹسی میں فال ہی نہیں کرتے آسف یاسین صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی میں سن رہا ہوں آپ سے سوال پوچھا ہے میں نے آہ اصل میں جو ہلکا بندی میں جو بھی اس وقت ہم نے آہ الیکشن کمیشن نے ڈرافٹ ڈرمیٹیشن کو پپلش کیا ہے یہ عوام کے ابجیکشن کے لیے پپلش کیا ہے جس کو بھی اس کے اوپر اتراز ہے وہ یکم جون سے تیس جون تک اس کے اوپر اپنا اترازات جمع کرا سکتا ہے اور اس کی بقیدہ کمیشن ہیرنگ کرے گا اور اس کے مطابق فیصلے کرے گا نہیں میرا سوال صاحب سے یہ تھا یہ تو آپ نے کہانا کہ اترازات عوام جمع کروائیں کہ یہ یہ میری ہلکا بندی میں یہ مسئلے آ رہے ہیں میں سمجھنا یہ آپ سے چاہ رہا ہوں ہم کہ یہ جو ہلکا بندی ہوئی یہ کس پیمانے پر کس سکیل کے کس میرین ٹیپ کی اوپر کی گئی ہے کون سا وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کو دیکھتے ہوئے نئی ہلکا بندی کی گئی ہے یہ جو چیپٹر چیپٹر چیپٹری ہے الیکشنز ایکٹ کا اس میں پرنسپلز آف دیلیمیٹیشن دیئے گئے ہیں یہ انکارڈس بیز پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن یہ ہلکا بندی ہوئی ہے اگر کوئی موٹر بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن ہیں یہ صحیح اپلیمنٹ نہیں ہوئے اس میں جو ڈیسٹریبوشن آف پاپولیشن ہے کومپیکٹنس ہے کاغنیوٹ فیکٹرز ہیں ایڈمنیسٹیٹیو یونٹس ہیں ان سب کو سامنے رکھا جاتا ہے تو اگر کسی کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سامنے نہیں رکھا گیا تو وہ اترازات جمع کرائیں تو الیکشن کمیشن بالکل ان کو سن کے اس کے اوپر اپنا فیصلہ بہت شکریہ آسیوی آسین سبارل تو الیکشن کمیشن تو ان کی توپوں کی ذات میں ہے پی ٹی اے تو بالکل اترازات ان کے دن بدن بڑھتے بھی جا رہے ہیں پی ٹی اے نے جو ڈسکا میں الیکشن کرا ہے بھائی الیکشن اس کی ریپورٹ آنی ہے اس کو آپ دیکھ لیں نا وہ ریپورٹ آنی ہے پی ٹی اے کا پی ٹی اے ہی دیکھیں در آئینہ دکھائیں نا اس کو یا خود ہی دیکھ لیں آج اے صرف پی ٹی اے سے یاد آئے مجھے ہمارے دوست ہیں منظور گلانی صاحب یہ تحریک استقلال کے رینما ہے بلکہ چیئرمین یہ شاید یہ ماشر آسکا خان نے تو تحریک استقلال ضم کر دی تھی تحریک انساعت میں اس کا وجود ختم نہیں ہو گیا تھا نہیں مگر وہ منظور گلانی صاحب زندہ رکھے ہوئے تحریک تحریک استقلال تحریک استقلال حقیقی ہو جائے گی پھر یہ نہیں تحریک استقلال اچھا اب انہوں نے لاہور ہائی کوٹ میں نا ایک جی ایم سید کے یاد میں ایک تقریب منقید پھر یعنی پہلی تقریب اس طرح منقید ہوئی ہوگی ہاں بڑی حمد کی بات بڑی جی ایم سید انہوں نے تحریک پاکستان کی رینما آتے ہیں قائد اعظم کے ساتھی رہے بعد میں رستہ کا لگ کر لی ہے تو ان کی جو خدمات ہیں تحریک کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ بڑی جرورت اور ہم قومی یقیتی کے لیے اس کا احتمام کر رہے ہیں بڑے لوگ آئے وہاں انہوں نے ان کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کیا آپ یہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی کال دوں گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے دوبارہ اسلامباد مارچ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں سب سے بڑا استعمالی ہوا ہوگا انٹرا پارٹی انتخاب بھی ہوا وہاں پہ خان صاحب بلا مقابلہ منتقب ہوئے اور نئی کال کی وہ بات کر رہے ہیں کہ نئے آہ مارچ کے ساتھ اسلامباد نیا مارچ ہاں غالباً بجٹ دیکھیں گے بجٹ کے بعد کی صورتحال دیکھیں گے وہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ خان صاحب یہ جو پنجاب اسمبلی کے بیس حلقوں کے انتخاب ہونے والے ہیں جولائی میں اس پہ زور لگائیں ان کی کمپیننگ کریں سیٹیں جیت کے دکھائیں اگرچہ ان کی اپنی سیٹیں ہیں اس سے بھی آپ دیکھیں ایک فضا میں ارتعاش پیدا ہو جائے گا بھئی اصل وہاں زور لگائے نا جہاں زور لگانا چاہیے ٹھیک اگر پی ٹی ای کو زمنی انتخاب میں سیٹ بیک ہوتا ہے اس کا کوئی اثر ہوگا اس تحریک پہ اس لانگ مارچ پہ پھر کیا اثر ہوگا دونوں صورتوں میں دیکھیں نا فضا میں بیٹی آئی کا تو پھر ڈنکا تو بجے گا نا ان کا بیانی ہے کہ جیت ہوگی اور اگر آدھی آدھی سیٹے ہو جائے کچھ بھی ہو الیکشن 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 کوئی دونوں یہ گیت گاتا چلا جائے اس میں آئیں اپنا زور وہاں لگائیں نا لانگ مارچ پہ لوگوں کو بجانوں کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ جو توانہی کا بہران ہے اس سے نمٹنے کے لیے اب یہ ایک نیا فیصلہ ہوئے شام صاحب کے ساڑھے آٹھ بجے آہ بازار بند کرنے کی تجویر پر اصولی طور پر اتفاق ہو گیا بڑی اچھی بات ہے سندھ پنجاب اور عورستان کی درمیان تاجر بھائی کرس پہ غور کریں صبح جلدی دکانیں کھول لیں شام کو جلدی بند کر دیں ایک رائے ایک اتراز یہ ہے کہ اس سے کاروبار میں فرق پڑے گا دنیا پوری دنیا میں نہیں فرق پڑتا اس سے کوئی واقعی بچت ہو سکے کی بچلی کی ہماری آتے خراب ہو چکی ہیں پوری دنیا میں کاروبار جو ہے جلدی بند ہو جاتا ہے امریکہ میں تو کھانا نہیں ملتا یار آٹھ بجے کے بعد آپ چائنہ میں میں گیا ہوتل جس میں میں ٹھائرہ ہوا تھا تھوڑی دیر ہو گئی مجھے کھانا ان کا کھانا کچن بند ہو گیا یہ ہماری آتے خراب ہو گئی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تیس چالیس سال پہلے ہم صبح کے وقت اٹھتے تھے کاروبار شروع ہوتا تھا نماز فجر کے ساتھ مغرب کے بعد بند ہو جاتا تھا اب تو مغرب کے بعد کئی لوگوں کا سورج چھڑتلو ہوتا ہے بس پھر اگر اگر اسی اسی کماش سے آپ کا تعلق ہے تو پھر دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھنا دھن ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے وقتیاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے اجازت اللہ حافظ